موسیقی یہ ریاض شاہد کی فلم بروسہ تھی ریاض شاہد یعنی لالی ووڈ کے کنگ اداکار شان کے والد کی پہلی فلم تھی جو انیس سو اٹھاون میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ریاض شاہد کی پہلی بطور مصنف مقالمہ نگار اور منظر نامہ نگار کے طور پر پہلی فلم تھی اس فلم کی دوسری زبردست بات یہ تھی اس فلم کے ہیرو یوسف خان تھے اور ہیروین ملکہ ترینم نور جہان کی سوطن یاسمین تھی بروسہ دراصل ترقی پسند سوچ رکھنے والوں کی اجارہ داری کا اظہار کرتی تھی اس کا موضوع جنسی موضوع پر تھا اور یہ ایسا موضوع تھا جس پر اس زمانے میں مرد بھی آپس میں بات کرتے ہوئے شرما جایا کرتے تھے شرم و حیات کا دور دورہ تھا مگر سادت حسن منٹو کے بعد ریاض شاہد نے اس موضوع پر فلم لکھ ڈالی تھی اس فلم میں انہیں جعفر شاہ بخاری کی فلٹ سپورٹ تھی جنہوں نے بعد میں اس موضوع پر کئی اور فلمیں بھی بنائی انیس سو چوہتر میں انہوں نے فلم بروسہ کا ری میک بنایا تھا اور اس میں ندیم محمد علی شاہد نیشو کو لے کر انتہائی بولڈ ڈانس بھی پیش کر دیا تھا اس فلم میں پہلی بار کیبرے ڈانس پیش کیا گیا تھا اور پھر اس فلم کے بعد دوسرے پروڈیوسروں نے بھی اپنے ہاتھ گرے بانوں اور چولیوں میں ڈالنا شروع کر دیئے تھے اور پاکستان میں پھر گندی تری فلموں کا دروازہ کھلتا چلا گیا تھا سماج کا یہ گانا تو آج بھی سدہ بہار گانوں کی فیرست میں شامل ہے سماج کی کہانی اور بروسہ کی کہانی ایک ہی کہانی ہے مگر ایکٹرز مختلف ہیں بروسہ میں جس بہہودگی کا آغاز کیا گیا تھا اس کو سماج میں انتہا تک پہنچا دیا گیا تھا بروسہ بھی اپنے دور کی گولڈن جوبلی کرنے والی فلموں میں شامل تھی اور سماج بھی کاروباری اعتبار سے جنسی موضوع پر بنائی گئی دوسری ایسی فلم تھی جس نے گولڈن جوبلی کی تھی ان دونوں فلموں کو عوام نے بے حد پسند کیا تھا آپ کو فلم بروسہ اور سماج کی کہانی کی خاص بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ریاض شاہد کی نظریاتی تربیت بتاؤ اور جنرلسٹ فیض احمد فیض نے کی تھی اس زمانے میں ریاض شاہد نے ایک ناول لکھتا ہزار داستہ جس کے بعد ان کے پہچان کا دائرہ بھی بڑھ گیا تھا ریاض شاہد کی علاؤدین کے ساتھ دوستی تھی اور اداکار علاؤدین نے ریاض شاہد کو فلمی دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں انہیں ہدایت کا جعفر شاہ بخاری سے متعارف کروایا تھا جعفر شاہ بخاری ان دنوں کسی نئے سلکتے ہوئے موضوع پر فلم بنانا چاہتے تھے اور کئی رائٹرز کو ازمار چکے تھے مگر ان کی بات نہیں بنتی تھی جعفر بخاری نے ریاض شاہد کو اپنا مسئلہ بتایا تو ریاض شاہد نے کہا میں آپ کو ایسے موضوع پر کہانی دوں گا کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی فلم نہیں بن سکی اس پر ریاض شاہد نے پھر تین شرائط پر فلم بروسہ کی کہانی لکھنے کی پیش کش قبول کر لی انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے جو میں کہانی لکھوں گا اس کا تھیم نہیں بدلے گا دوسری بات یہ ہے میرا نام فلم کے ٹائٹل پر مصنف کے طور پر لکھا جائے گا نہ کہ منشی کے طور پر تیسری بات یہ ہے آپ کا ہیرو جو معافظہ وصول کرے گا اس کے برابر ہی میرا معافظہ بھی ہوگا چنانچہ ہدایت کا جعفر بخاری نے ان کی تینوں شرائط تسلیم کر لی اور اس طرح ریاض شاہد نے پلمی دنیا میں قدم رکھا اس دور میں مہنگے ترین مصنف کا درجہ بھی انہیں حاصل ہوا اور پھر ریاض شاہد نے اگلے سال نید جیسی سپر ہیٹ فلم لکھ کر اپنے نظریہ کو مزید تقویت دی تھی نید میں بھی جنسی موضوع کو ہی اہمیت دی گئی تھی ریاض شاہد کی خوبی یہ تھی کہ وہ ترقیب سند ہونے کے ناتے اپنی فلموں میں جنسی موضوع کو قائم رکھتے اور پھر ان کے کاردار جملوں الفاظ کے چناؤں اور ڈراما لکھنے میں جو ایک انفراد یہ تھی وہ فلم کو بہت اونچا لے جاتی تھی عالی تعلیم یافتہ ترقیب سند اور روشن خیال نخاری تھے جن کا ہاتھ فلم بینوں کی نبز پر ہوتا تھا پچاس سے زائد فلموں کے مصنف تھے جن میں سے آدھی فلموں کی مکمل کہانیاں مقالمیں اور منظر نامیں انہوں نے خود لکھے تھے چار فلموں سسرال، ذرکہ غرناطا اور یہ امن کے وہ ہدایتکار بھی تھے جن میں فلم غرناطا کے سواب باقی تینوں فلموں کے فلم ساتھ بھی وہ خود تھے بطور نغمہ نگار چار فلموں کے انہوں نے آٹھ گیت بھی لکھے تھے جن میں سے تین گانے تو بہت مقبول ہوئے تھے بطور اداکار بھی ریاض شاہد ایک فلم میں نظر آئے تھے اور ان پر مسعود رانا کا گایا ہوا ایک گیت بھی فلم آیا گیا تھا انہیں پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم بنانے کا عزاز بھی حاصل ہوا تھا ریاض شاہد نے بروسہ کی کہانی دراصل ایک ایسی لڑکی پر لکھی تھی جو گریلی پابندیوں کو کسی صورت قبول نہیں کرتی تھی اور ماں اور باپ کے سام اکڑ جایا کرتی تھی اور ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے مگر پھر اسی لڑکی کی افرہ تفریح میں شادی اس لڑکے کے بڑے بائی سے کر دی جاتی ہے تو وہ لڑکی اسی عوارہ محبوب کی بابی بن کر اسی گھر میں چلی جاتی ہے اور ایک ڈرامائی کشمکش اور محبتوں کی نئی کہانییں شروع ہو جاتی ہیں بروسہ کی اس کہانی پر سینسر بورڈ بھی بیٹھ گیا تھا اور سخت پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا کہ بروسہ میں ایسا کیوں ازاد خیال موضوع پیش کیا گیا ہے جبکہ پاکستانی معاشرے میں لڑکے اور لڑکے ایسی عوارگی کا شکار نہیں ہیں لیکن ترقی پسندوں نے اس کے حق میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کہا کہ معاشرہ بدلتا جا رہا ہے سوچیں نئی بیدا ہوتی جا رہی ہیں نئی نسل بالکل بدل جائے گی اس وقت ترقی پسندوں نے سینسر بورڈ کو یہ چیلنج دے دیا تھا کہ اس فلم کو ریلیز ہونے دیں اگر تو عوام نے اس کو ناپسند کیا اور مطالبہ کیا کہ اس فلم کو روک دیا جائے اور اس پر پبندی لگا دی جائے تو یہ فلم اتار دی جائے گی سینسر بورڈ نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور پھر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو عوام کا رش سینموں پر ٹوٹ پڑا اور اس فلم کو اتارنا مشکل ہو گیا تھا ریاض شاہی نے اخوارات کی مدد سے اس فلم کے لیے رائے آما ایسی ہموار کر دی تھی کہ عوام میں بے تہاشا تجسس پیدا ہو گیا تھا ریاض شاہی نے ایک باعثر صحابی تھے اس لیے میڈیا نے ان کی بھرپور مدد کی اور یہ پیغام پھیلا دیا کہ بروسہ فلم میں یہ مقصد پیش کیا گیا ہے کہ اس فلم کی مدد سے لڑکیوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ والدین ان کی بہتری کے لیے انہیں محدود رہنے کے لیے پبند کرتے ہیں تاکہ وہ لڑکوں سے ازادانہ مل کر ان سے دوستیاں لگا کر اپنے عصبت نہ گھوا بیٹھیں اس فلم کو بے حد پسند کیا گیا اور پھر یہی فلم دوبارہ سماج کے طور پر بنائی گئی تو اس فلم نے بھی گھڑکی توڑ رش لیا تھا بروسہ میں اس نادان اور بگڑ ہوئی لڑکی کا کردار یاسمی نے ادا کیا تھا اور ان کے مقابل اداکار یوسف خان تھے لیکن سماج میں یہی کردار اداکارہ نشو نے ادا کیا تھا اس فلم میں اداکار ندیم نے نیگٹیف رول ادا کیا تھا اور نشو کو اپنی محبت کے جال میں بھنسا کر ان کی عزت برباد کر دی تھی پھر ایسی کئی اور لڑکیوں کو بھی وہ فلم میں عزتیں برباد کرتے نظر آتے تھے اس فلم میں ندیم کی اس آوارہ خصلت پر جو کردار بنایا گیا تھا اس پر ایک گانہ بھی فلم آیا گیا تھا جو آج بھی بہت مشہور ہے جاتے جاتے یہ گانہ بھی سن لیجئے موسیقا